بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ماہ رمضان کے آخری دس دنوں کا احتقاف اور شب قدر کی تلاش سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول مجھے شب قدر کے بارے میں بتلائیں کہ یہ ماہ رمضان میں ہوتی ہے یا کسی اور مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ماہ رمضان میں ہوتی ہے میں نے کہا کیا یہ رات اس وقت تک ہوتی ہے جب تک اللہ کے نبی دنیا میں موجود ہو اور جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو یہ بھی اٹھا لی جاتی ہے یا یہ قیامت تک باقی رہے گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں یہ تو قیامت تک باقی رہے گی میں نے کہا یہ ماہ رمضان کے کس حصے میں ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اسے پہلے یا آخری عشرے میں تلاش کرو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف باتیں بیان کی لیکن بیچ میں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مصروفیت سے وقتی ادم توجہ کو گنیمت سمجھتے ہوئے اچانک یہ سوال کر دیا کہ ان بیس راتوں میں سے کونسی شبے قدر ہو سکتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اسے آخری دس راتوں میں تلاش کرو اب اس کے بعد مجھ سے کوئی سوال نہ کرنا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید گفتگو جاری رکھی اور میں نے پھر موقع پا کر اور آپ کی مصروفیت سے وقتی ادم توجہ کو گنیمت جان کر یہ سوال کر دیا کہ اے اللہ کے رسول میرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو حق ہے میں اس کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ مجھے بتلا دے کہ ان دس راتوں میں قدر والی رات کونسی ہے یعنی شب قدر کونسی ہے یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجھ پر اس قدر غصہ آیا کہ جب سے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں تھا کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر اس قدر غضبناک نہیں ہوئے تھے بہرحال پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے فرما دیا کہ تم اسے آخری سات راتوں میں تلاش کرو اب اس کے بعد کوئی سوال نہ کرنا سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ قدیم صحبت والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غصے کی وجہ ان کا اسرار کے ساتھ سوال کرنا تھا حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو منع بھی کر چکے تھے لیکن شب قدر کی معرفت اور حصول علم کی حفاظت ان کو مزید سوال پر آمادہ کر رہی تھی مسناد احمد حدیث نمبر چار ہزار سترہ اسی طرح کی آحادیث کے لیے آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن نوٹیفیکیشن آل پر کلک کریں جزاک اللہ خیرہ